بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں وہ دنیا و آخر کی تمام خوشیاں نصف فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع موڑ کچھ بھی نہیں تھا آج باہر نکلنے کا لیکن اچانک سے موسم اتنا خوبصورت ہوا ہے کہ خود با خود ہی دل کیا ہے باہر نکلنے کو تو پھر کہیں اور تو گئے نہیں ہے دوست کی جو زمین ہے اسی کی طرف چکر لگایا ہم نے کیوں ان کے جو آم میں نے پیچھلے دنوں آپ دوستوں کا دکھائے تھے کہ کیڑی لگی ہوئی ہے وہ آپ دوستوں کا دکھاتا ہوں کیا صورتحال ہے یہ یہ وہ آم تو کوئی آم نظر آ رہے ہیں آپ دوستوں کو کیوں صفایہ کر دی ہے کیڑی لگنے کی وجہ سے کیوں اگر ہو ٹائم لیتے تو جو اب مال بکا ہے وہ بھی نہیں بکنا تھا تو اس وجہ سے دوست نے فوری ان کو بیچ دیا ہے کیوں گر میں کھانے والے تو نہیں تھے وہ تو آپ دوستوں کو بھی دکھایا تھا تو یہ منڈی میں یہ دیکھیں بلکل صفائی ہو چکی ہے اب صرف دو تین آم لگے ہوئے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں اتارنے کی جیسا کہ یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے یہ اتارتے ہیں ہم ابھی اگر تو ہمارا کچھ نشانہ ٹھیک ہوا نہیں نہیں یہ دیکھیں کھانی لگا دیکھیں کھانی 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 ہمارا她 کھانی 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 universes تو ساپ ستر ہے ابھی کچھ کیڑی بھی غیرہ اس کو نہیں لگی ہوئی ہے یہ کچھا کھانے کے لیے اتا رہے ہیں یہی نکلا ہوا ہے آج صبح سے مو بھی سوجا ہوا میرا اس سائٹ سے آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا بڑی مزے کی ہوا آ رہی ہے تھنڈی ہے آج تو اگر بارش ہو جائے نا مزہ اور ڈبل ہو جائے تو محسوس ہو رہا ہوگا کافی کیوں صبح سے گھر والے بھی امی جان بھی کہہ رہی تھے کہ تیرا مو سوجا ہوا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے سوجا ہوا لیکن یہ موسم ہے اور مزہ لینا چاہیے لیکن یہ نسل لنگڑے عام کی ہے تو کھٹا نہیں ہے زیادہ کھٹا میٹھا ہے تھوڑا سا مٹھاس میں ہے ہے مزے کا ہے جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت یہی کام بریک ٹائم میں دو تی نام اکٹھے کرنے تو دوستوں نے مل بیٹھ کے کھانا اور ایک اس وقت سلمان چورن چلتا تھا وہ استعمال کرتے تھے اب کا پتہ نہیں ہے ابھی کچھ ایسا پنگا نہیں لیا ہم نے تو اس وقت بہت ایسے کام کرتے تھے ہم ہر کھٹی چیز ہم استعمال کرتے تھے سال ہو چکے ہیں اس کے بعد تو یہ اب کھٹا ہم کھا رہا ہوں پرانیا تادہ ہو رہی ہے تو مزہ بھی آ رہا ہے لیکن زیادہ نہیں کھاؤں گا صرف ایک یا دو بار تھوڑا سا کھاؤں گا کیوں زیادہ یہ جو ایک نکلے یہ پھر زیادہ ہو جائیں گے چہرے پر اب صرف اور نہیں کھاؤں گا اگرہ پودا بھی دکھاتا ہوں آپ دوستوں کو جو اس دن ہم نے آم توڑا تھا چانے سے ٹوٹ گیا تھا جس کا چھٹا میرے ادھر بھی پڑا تھا دو تین دن داگ رہا ہے اس کا تو ابھی ابھی نہیں ہے وہ تو تین دن رہا ہے اس کے پانی گننے سے داگ لگ گیا تھا میرے تو وہ بھی ہم آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں وہ بھی یہ وہ آم اس پر ابھی آم لگا ہوا ہے وہ دوست بتا رہا تھا ابھی اس کے توڑنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو ابھی ویسے ہی لگا ہوا ہے اس کا جب ٹائم آگا ہے تو یہ بھی توڑ کے لے جائیں گے بس بیچا ہوا ہے اس کو صرف پھل بیچا ہے اس کا پھل ماشاءاللہ اس کو بھی کافی لگا ہوا ہے یہ موسم ہے ماشاءاللہ ہوا کافی زبردست چہر رہی ہے یہ پودے دیکھیں ہیل رہے ہیں یہ بادل تقریباً زور کے بعد سے ہی ہو رہے ہیں بہت پیارا موسم ہو رہا ہے اس وقت کا تو ہوا تقریباً تید ہو چکی ہے یہ ابھی مغرب کو آدھا پونہ جانڈا باقی ہے تو بادلوں کی وجہ سے سورج نظر نہیں آ رہا تو اب یہ تھوڑا سا یہ پودے کے درمیان سے یہ بھی آپ دوسروں کے دکھاتے ہیں تھوڑا سا آنا شروع ہوئے یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں موسم اکسورت مندر بنا ہوا یہ در سے تو اندری کا بھی ہو رہا ہے لگ رہا کچھ اندری بغیرہ آئے گی ہوا بھی چڑھ رہی ہیں یہ جو عام لگے میں یہ کھانے والے نہیں ہیں یہ اچاری عام ہیں جن کا اچار ڈالا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ کھٹے ہیں اور ہوا بہت مزے کی اور ہلکی ہلکی سی تھنڈ تھنڈی سی چڑھ رہی ہے عام کھانے کی وجہ سے وہ جو ابھی کچھ آم کھایا ہے میں نے اس کی وجہ سے کچھ گلے میں اکھراش شروع ہو چکی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی کچھ گلہ خراب ہوگا تو بھکی اللہ خیر کرے گا کافی عرصے کے بعد ایسا عام کچھا کھایا میں نے تو پتہ نہیں اب کیا صورتحال بنے گی تو دیکھی جائے گی جو بنے گا وہ بھی آپ دوستوں کو بتا دوں گا جب کچھ ہوگا تو فیلال تو صرف ہلکی کسی اخراج شروع ہوئی ہے یہ کھپاس کے پودے ہیں کھپاس کی فصل ہے ٹوٹل یہ تقریباً دس پندرہ دن میں اس کو پھول لگیں گے پھر اس پر ٹینڈہ لگے گا ٹینڈے میں سے پھر وہ خوشک ہوگا پھر تو پھر کپاس بنے گی اس کی یہ شتوت کا پودہ ہے لیکن ابھی موسم نہیں ہے نا شتوت کے تو بیسے ہی دوستوں کو آپ دوستوں کے پاس پودہ دکھا رہا ہوں یہ اور اس طرف یہ جامن ہے یہ جامن کا چھوٹا سا پودہ ہے ابھی اور اس کو تو آڑو لگے ہمیں یہ بھی آڑو کا پودہ ہے ہمارے والے آڑو تو ختم کر دی ہیں وہ جو آس پاس گزر گئے جاتے ہیں یہ باقی نکر پر ایک آڑو کا پودہ لگا ہوا ہے اس پر لگیں گے کچھ آڑو یہ وہ ہمارا آڑو کا پودہ جو میں کہہ رہا تھا اس کا تو سفاہہ کر دیا کیا یہ راستہ آنے جانے کا چاروں طرف سے تو جو بھی گزرتا ہے اس کا سفاہہ کر کر کے جاتا تھا تو اس لئے اس پر جلدی ختم ہو چکے ہیں امرود کھڑے ہیں وہ پتہ نہیں کب تک پیار ہوں گے اس پر ٹائم لگے گا چھوٹے چھوٹے سے ہیں چھوٹے 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 لگے ہوئے ابھی اس پر ٹائم لگے گا تیار ہونے میں کافی ٹائم ہو چکا ہے تو آپ گھر واپس جا رہے ہیں تو کھانے کا ٹائم ہے میرا کیوں میں کھانا کھاؤں گا ابھی پتہ بھی نہیں ہے کیا پک رہا ہے گھر میں صبح مزے کا پکا ہوا تھا سالن ہمارا کڑی اور پکوڑے بنایا ہوئے تھے بہت ہی مزے کے تو میں کافی دیر سے یہ انتظار کر رہا تھا کہ کچھ اندھیری بگر آ جائے اور جب اندھیری میں خوبصورت محول کا جو منظر ہوتا ہے وہ آپ دوستوں کو دکھا ہوں اگر ابھی کچھ چانس نہیں ہے کہ اندھیری آئے گی اس لئے واپس جانے کا ارادہ کر لیا کیوں پہلے تھا اندھیری کے کچھ چانس نظر آ بھی رہے تھے لیکن اب اگر آئی بھی تو لیٹ آئے گی پاپی ٹائم لگے گا تو اس لئے واپس چلتے ہیں دیکھتے ہیں گر میں کیا پکا ہے تو آپ دوستوں کو بھی دکھائیں گے اگر کچھ مزے کا بنا ہوا تو ابھی یہ پھلیوں ہمارا سالن بنا تھا یہ وہ ابھی تک پڑھایا تھوڑا سا یہ بھی فیوریٹ ہے